بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دے سکھانے یوٹیوب چینل سے آج میں ایک نئی رسپک ساتھ آزر ہوں آج ہم بنائیں گے پنک ٹی پنک ٹی بنانا بہت ہی آسان ہے کشمیری چائے بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ساف پین لے لیے ابھی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار کپ ہم پانی شامل کریں گے چار کپ ہم نے پانی شامل کر لی اور پانی کو مچے سے بوائل کر لیں گے پانی کو بوائل آنا شروع ہو چکے تو ابھی ہم کیا کریں گے چار عدد سبز علاچی دارچینی کا ٹکڑا اور تین عدد لونگ شامل کر دیں گے اس سے بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے پنک ٹی میں تو اس طرح سے ہم پانی کو پکاتے جائیں گے اس کے بعد میرے پاس ہے کشمیری چائے یہ کشمیری چائے آپ نے لینی ہے گرین ٹی آپ نے نہیں لینی ایک گرین ٹی ہوتی ہے اور ایک یہ کشمیری چائے ہوتی ہے یہ والی لینی ہے آپ نے اس سے بہت زبردست فلیور آتا ہے اور اتنی مزے کی یہ چائے بنتی ہے یہاں پر میرے پاس ہے کشمیری چائے دو کھانے کے چمچ یہ شامل کر دیں گے اور کوئے کام اچھے سے پکاتے جائیں گے پنک ٹی کو ہم پکاتے جائیں گے چار کپ میں نے پانی شامل کیا اور دو کپ پانی ہم نے چھوڑنا ہے باقی کا پانی ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے تو جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنا زبردست پنک ٹی کا کلر آنا شروع ہو چکا ہے تو یہاں پر ابھی مزید ہم پکائی کریں گے اچھے سے پکائی کریں گے جتنا اس کا کلر ڈارک آئے گا اتنی ہماری چائے کشمیری چائے بہت مزے کی بنے گی کشمیری چائے کو پکاتے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اچھے سے پکائی میں نے کر لیے پر میں نے دوڈ کے لیے اور دوڈ کو اچھے سے بوائل کرنی ہے دوڈ کو اچھے سے بوائل کرنی ہے جب تین سے چار بوائل آ جائیں دوڈ میں تب جا کہ دوڈ کے جراسین بھی ختم ہوتے ہیں اور اچھے سے ہمارا دوڈ بوائل ہوتا ہے تو فل فیٹ میں نے دوڈ لے لیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زبردست پینک تی تیار ہوتی ہے اور بہت زبردست فلیور بھی آتا ہے بہت ہی مزے کی چائے بنتی ہے تو یہاں پر میرے پاس کوئی ڈرائی فروٹ ہے یہ شامل کر دوں گی بادام اور پستہ باریک کٹے ہوئے اس لیے میں نے دودھ کے اندر انہیں شامل کیا کہ تاکہ اچھے سے ڈرائی فروٹ کا بھی اس میں ٹیسٹ ہو اور اچھے سے ہماری چائے بن کے تیار ہو تو ساتھ ہی ہم چینی شامل کر دیں گے چینی ہم اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اچھے سے ہم یہاں پہ دودھ کی پکائی کریں گے ٹی پنک جو ہم نے کعوہ تیار کر کے رکھی ہے وہ شامل کر دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک اچھے سے دودھ کو پکانا ہے تب ہی جا کے بہت زبردست پنک ٹی تیار ہوگی ابھی ہم نے جو پنک ٹی تیار کر کے رکھی ہے وہ شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور کلر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا کلر چاہیے جی ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہی اصل پنک ٹی کا کلر ہوتا ہے اس سے زیادہ اگر آپ شامل کریں گے تو پنک ٹی کروی ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں آئے گا تو یہ بیسٹ کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست یہاں پہ ہم پنک ٹی کو اچھے سے پکائیں گے باقی جو ہم نے یہ پی ٹنگ پکا کے رکھی ہے اس کو ٹھنڈا کر کے آپ فریج میں کسی جار میں ڈال کے آپ رکھ دیں تقریباً آپ اس کو ایک ہفتے تک آرام سے چلا سکتے ہیں ایک ہفتہ آرام سے آپ یوز کر سکتے ہیں ایک سے دو چھٹکیں ہم نمک شامل کر دیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ بلکرار رہے کچھ لوگ اس میں میٹا سوڈا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن میں اس میں میٹا سوڈا شامل نہیں کر دی ایسے بہت زبردست پنک ٹی بنتی ہے آپ اسی طرح بنائیے گا ماشاءاللہ بہت زبردست ہی ہماری پنک ٹی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر ہے تو یہاں پہ ہم ٹولے کو بنت کر دیں گے پنک ٹی شامل کرنے کے بعد تقریباً میں نے تین سے چار منٹ اچھے سے چائے کو پکا لیا ہے جی ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہماری پنک ٹی بن کے تیار ہو چکی ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ